موسیقی جمعیرات نو مئی سال دو ہزار انیس کی نیوز بولٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں وکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہماری آج کی نشریات میں شامل ہوں گی بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے سرخیاں بلوچستان شہرک کوسٹ اور بلیدہ جہنی کے مقام پر قابض پاکستانی فورسز پر حملے تتر ایف سی چیک پوسٹ پر حملے کی ذمہ داری یو بی اے نے قبول کر لی بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بلوچوں کی جبری گمشدگیاں جاری بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں متحد افراد جانبہا کو زخمی ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جہری معایدے سے جذوی دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے ایرانی صدر حسن روحانی یمن کے صوبہ الڈالی میں حوسی باغیوں اور یمنی فوج کے درمیان جھڑا پینتیس حوسی جنگو حلاق چین سنگ کیانگ میں روزہ رکھنا انتیاء پسندانہ فہل قرار روزہ رکھنے پر پابندی آئید آئیے اب سنتے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچستان کے علاقے شہرک کوسٹ کے مقام پر نامعلوم افراد نے لیویز فورس کی گاڑی کو بم حملے کا نشانہ بنایا جس میں پانچ اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہو گیا ہے لیویز اکام نے فورسز پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارودی سرنگ کی زد میں آنے سے فورسز کے تین اہلکار موقع پر یہ حلاق اور ایک زخمی ہو گیا حلاق اہلکاروں کی شناخت سپائی جنید، حوالدار شفیق اور سبل اہلکار خدا نور کے ناموں سے ہوئی ہے جبکہ زخمی اہلکار کی شناخت شیر عالم کے نام سے ہوئی ہے بلیدہ میں جہانی کے مقام پر پاکستانی فورسز کے کیم پر مسلح افراد نے مختلف اطراف سے حملہ کیا ہے علاقائی ذرائع کے مطابق مسلح افراد نے راکٹ اور دیگر اتیاروں سے فورسز پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں فورسز کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے جبکہ مسلح افراد اور فورسز کے درمیان کافی دیر تک فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ کل چار بجے کے وقت ان کے سرمچاروں نے کوہلو اور کہان کے درمیانی علاقے تھتڑ میں واقع ایف سی چیک پوسٹ پر بڑے اور بھاری اتیاروں سے حملہ کیا ہے حملے میں تین اہلکار حلاق اور کئی زخمی ہوئے بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بلوچوں کی جبری گمشدگیاں جاری ہیں پاکستانی فورسز نے بلوچستان کے سنتی شہر لسبیلا سے پانچ دن قبل ایک بلوچ نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے جس کی شراخت مشکے کا ریائشی مقبول ولد ماسٹر یارجان کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف کوہستان مری کے علاقے نساؤ سوریں کور پہنگوڑ میں پاکستانی فورسز نے جاریت کرتے ہوئے تین بلوچ نوجوانوں کو جبری طور پر اغوا کر لیا جن کی شناخت عمر آلیانی مری عبدالسامد مری اس کے علاوہ محمد کریم زاروانی مری کے نام سے ہوئی ہے قلعہ عبداللہ کے شہر چمن میں قبائلی رہنما کی گاڑی کو بم سے نشانہ بنایا گیا ہے دماکے کے نتیجے میں ولی خانہ چکزئی اپنے دو محافظوں سمیت حلاق ہو گئے ہیں انتظامیہ کے مطابق ولی خانہ چکزئی اپنے دفتر سے گھر جاتے ہوئے نشانہ بنے لورا لائی کے علاقے شاکاریز میں دو موٹر سائیکلیں تیز رفتاری کے باعث آپس میں ٹکرا گئیں اس کے نتیجے میں محمد نبی نامی شخص موقع پر جانب حق جبکہ ایک اور شدید زخمی ہو گیا ہے بارکان کے علاقے بھرگڑ میں مسلح افراد کی فائرنگ ایک شخص جانب حق ایک زخمی ہوا ہے جانب حق شخص کی شناخت رہی مبخش کے نام سے ہوئی ہے پشین کے علاقے شادی زئی میں جوہڑ میں نہاتے ہوئے نوجوان ڈوب گیا جس کی تلاش کا کام جاری ہے کلات میں کوئٹا کراچی شہرہ پر سپنا ہوتل کے مقام پر کوئٹا سے پنجگور جانے والی کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے جس کے بعد گاڑی بے کابو ہو کر الٹ گئی جس کے نتیجے میں تین افراد شدید زخمی ہوئے ہیں سوراب میں میروانی کے علاقے میں مسلح افراد کی جانب سے قبائلی سردار پر فائرنگ کی گئی ہے فائرنگ سے سردار منظور احمد محمد اسنی شدید زخمی ہو گئے ہیں نوشکی کے علاقے کلی کا دراباد میں نامالو مسلح افراد کی فائرنگ سے مولوی شفی محمد مہنگل نامی شخص زخمی ہو گیا ہے ملیر جمع گوٹ میں غیرت کے نام پر بائی نے بیرنوی سمیت اپنے بہن کو قتل کر دیا ہے خیبر پختنخواہ میں چار سدہ تانہ تنگی کی حدود اسٹیشن کلی میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے دو افراد کو قتل کر دیا ہے اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا دوسری جانب کوہارٹ شہر کے علاقے میاں خیل بازار میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جانبہاگ جبکہ دو بچے زخمی ہو گئے کوہارٹ ہی میں انڈس آئیوے پر مسلم آباد کے قریب مسافر کوچ اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں تین مسافر جانبہاگ جبکہ نو زخمی ہو گئے ہیں جبکہ باجوڑ ایجنسی کے عمری بازار میں ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمی افراد کو ڈسٹرکٹ ایڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے سے جزوی دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے ایرانی صدر حسن روحانی نے قوم سے برائراز خطاب کرتے ہوئے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری معاہدے کی کچھ شکوں سے علیدگی کا فیصلہ امریکی خلاف ورزی کے جواب میں آئی سیکیورٹی کاؤنسل نے کیا ہے دوسری طرف برطانیہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران عالمی طاقتوں سے تیہ شدہ سمجھوتے سے پھر جاتا ہے تو اس کو نتائج بھگت نہ پڑیں گے برطانوی دفتر خارجہ کے نائب وزیر مارک فیلڈ نے دارالعلوم میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے اعلان کا خیر مقدم نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ اس محلے پر ہم پابندیوں کے دوبارہ نفاظ کی تو بات نہیں کر رہے لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ پابندیاں جوہری قدغنوں کے تبادلے ہی میں اٹھائی گئی تھی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرپ نے ایران جوہری معاہدے سے دستبرداری کے رد عمل میں ایران کی سٹیل اور کانکنی کی سندوں پر پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے وائٹ آؤس سے جاریک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے تیل کے علاوہ آمدن کے سب سے بڑے ذریعے کو نئی پابندیوں میں عدف بنایا جا رہا ہے بیان میں ایران کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کرتا تو اس کو مزید اقدامات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد زریف نے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی چھ عالمی طاقتوں سے تیشدہ جہری سمجھوتے سے رضاکارانہ طور پر جزوی دستبرداری قانونی ہے جواد زریف نے ماسکوں میں روسی وزیر خارجہ سے ملاقات میں جہری سمجھوتے سے جزوی دستبرداری اور عالمی طاقتوں کے رد عمل کے حوالے سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے اقدامات سے جہری سمجھوتے کی اصل شرائط کی خلاف فرضی نہیں ہوئی ہے اور ایران کو اب ساٹھ روز میں ضروری صفارت اقدامات کرنے ہوں گے اسرائیلی وزیر آزم بن یامین نتن یاہو نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ایران کو جہری اتیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا نتن یاہو نے بدھ کو اسرائیل کے میموریل ڈے کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح ادھر آتے ہوئے میں نے یہ سنا ہے کہ ایران اپنی جہری پروگرام پر کام جاری رکھنے کا خواہہ ہے لیکن ہم اس کو جہری اتیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ہم ان کے خلاف لڑائی جاری رکھیں گے جو ہمیں علاق کر سکتے ہیں یمن کے صوبے الڈالی میں حوسی باغیوں اور یمنی فوج کے درمیان جڑپ میں 35 حوسی جنگ جو حلاق ہو گئے ہیں یمنی فوج کی ویب سائٹ سپٹیمبر نیٹ کے مطابق یمنی فوج کی حامیوں نے صوبے دالی کے شمالی قصبے کتیا میں موجود حوسیوں کے ٹکانوں پر حملہ کرتے ہوئے 35 حوسی باغیوں کو حلاق کیا جبکہ پندرہ خوزخمی کر دیا ہے چین کے خودمختار خطے سنگ کیانگ میں موجود مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنے کو انتیا پسندانہ فیل قرار دیتے ہوئے روزے رکھنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس علاقے کے کچھ مقامات پر مذہبی رجانات رکھنے والوں جیسے داڑی رکھنا شراب سے ممانیت نقاب یا پردہ کرنے پنج وقت نماز کی ادائیگی روزہ ناپسندیدہ قرار دے کر ان احمال کو کرنے والوں کو ایک خصوصی کیمپ میں منتقل کیا جاتا ہے امریکی ریاست کولوارڈو کے سکول میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ کے نتیجے میں آٹھ طالب علم زخمی ہوئے ہیں زخمی طلبہ کو فوری طبی امداد کے لیے اسپیتال منتقل کر دیا گیا ہے لاؤس انجلس پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ ریڈیوز رنبش کی تازہ ترین نشریات پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہمارا ویب سائٹ پتا ہے اگر آپ ریڈیوز رنبش کی روزانہ کی بنیاد پر نیوز بلٹن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت پھولیے شکریہ شکریہ